بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اون اسلامی ٹیوٹر چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و افیسی ہوں گے آج میں آپ کے لئے قرآن پاک کی ایک ایسی خاص آیت کا عمل اکراز رہا ہوں اگر آپ آج جمعت نبارک کے دن یہ آیت جو ہے اس کو اس ترتیب سے پڑھ لیتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں گا تو یقین کیجئے ایک ہی رات میں اولاد کی خوش خبری مل جائے گی یہ عمل میری ان بہنوں اور بھائیوں کے لئے بہت ہی خاص ہے جن کی شادیوں کو بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے اور ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے تو یہ عمل وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ان کے ذہن میں کوئی مقصد ہے کوئی بڑی حاج ہے جس کو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں تو یہ آیت اس کو پڑھنے سے اس کا عمل کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کافی ہو جائیں گے اور جس بھی مقصد کے لئے آپ یہ عمل کریں گے اللہ پاک اس مقصد میں آپ کو کامیابین عطا کر دیں گے یہ عمل نہایتی خاص ہے نہایتی مجرب ہے اس عمل کو آج لازمی کیجئے گا یقین کیجئے دنیا کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی اس عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ پوری ہو جائے گی اس عمل کو بتانے سے پہلے میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہنیں اور بھائی جو میری آج کی یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اولاد کے لئے ترس رہے ہیں یا ان کا کوئی اور بڑا مقصد ہے جس کو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل کرنے کی بدولت سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اور آج جمعت نبارک دن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ایک ہی دن میں ان کے مقصد میں انہیں کامیابی عطا کر دیں جو بھی وہ اللہ پاک سے مانگنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں وہ عطا کر دے آمین تمام میری بہنیں اور بھائی کمنٹس میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لیں میری بہن اور بھائیوں اولاد اللہ پاک کی طرف سے ایک خوبصورت نعمت ہے اگر یہ بیٹی کی صورت میں ہو تو یہ نعمت ہے اگر یہ بیٹی کی صورت میں ہو تو یہ رحمت ہے شادی کے بعد ہر شادی شدہ جوڑے کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ پاک اسے جل سے جلد اولاد دے دے جن میری بہن اور بھائیوں کے شادی کے جلدی اولاد نہیں اور ہی ہوتی جن پریشانیاں اور مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا اندازہ وہ ہی لگا سکتے ہیں اللہ پاک کسی کو بھی اولاد کی نعمت سے محروم نے رکھے اللہ پاک سب کو جل سے جل جو ہے وہ نیک سہلے اولاد عطا فرمائے آمین میری بہن اور بھائیوں آج کا یہ عمل آپ نے جمعہ کا دن آج کرنا ہے یقین ہی جی آج یہ عمل کرنے سے آپ کی ہر بڑی حاجت پوری ہو جائے گی جمعہ تل مبارک کے دن کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسا وقت آتا ہے ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس وقت میں اللہ پاک سے کسی بھی جائز چیز کے بارے میں طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے وہ چیز لازمان عطا کرتے ہیں یہ سنن نسائی شریف کی حدیث ہے ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خاص وقت کو اس خاص گھڑی کو جمعہ تل مبارک کے دن نماز اثر کے بعد تلاش کیجئے تو اثر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا اور اس وقت میں مانگی ہو دعائیں جو ہیں رد نہیں جاتی فوراں قبول ہو جاتی ہیں تو یہ عمل جو آج کا عمل ہے یہ وظیفہ قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 129 کا عمل ہے یہ جو آیت ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے اللہ پاک ہی کافی ہیں ان کے سوا کوئی بھی مبود نہیں اس پر میں بروسہ کرتا ہوں اور وہ بڑے تخت کا مالک ہے یہ جو خاص آیت ہے اس کا عمل آپ نے کرنا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے اس کو آپ نے نماز اثر کے بعد جمعہ تل مبارک کے دن آج جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد یہ جو آیت ہے اس کی تین تصویعہ 300 ٹائم آپ نے پڑھ لینی ہے یہ جو آیت ہے اس آیت کی اگر ہم فضیلت بیان کریں تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ جو آیت ہے اس کو صبح اور شام ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہو جاتے ہیں یعنی جس بھی پریشانی جس بھی مشکل کے لئے اس عمل کو کیا جاتے ہیں اس آیت کو پڑھا جاتے ہیں اللہ پاک اس کے لئے کافی ہو جاتے ہیں وہ پریشانی فوری ختم کر دیتے ہیں تو آپ نے یہ جو آیت ہے حسب اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توقلت وحوا رب العرش العظیم اس آیت کو آپ نے اس کی تین تصمیعہ جو ہے تری ہنڈر ٹائم تین سو مرتبہ اس آیت کو آپ نے پڑھ لینا ہے اول اور آخر آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا کوئی اور آپ کو درود پاک آتا ہے آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو اول اور آخر جو ہے آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا درمیان میں تین تصمیعہ جو ہے اس آیت کی پڑھنی ہے اور اللہ پاک سے آپ نے دعا کرنی ہے اس عمل کو کرنے کے دوران آپ نے اپنے پاس پانی کا ایک گلاس رکھ لینا ہے جتنا پانی آپ پی سکتے ہیں اتنا پانی جو ہے آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے اور یہ عمل جو ہے میری بہنوں نے کرنا ہے اور اس عمل جب آپ کر لیں گے تو اس پانی پر پھونک مار دینی ہے اور وہ پانی جو ہے پی لینا ہے اور یہ عمل اس پانی کو دونوں میہ بیوی نے پی لینا ہے اگر جو ہے ہماری بہنیں پی سکتی ہیں تو وہ اکیلے بھی پی سکتی ہیں دونوں اگر پینا چاہے دونوں بھی پی سکتے ہیں تو اس عمل کو کر کے جب آپ اس پانی پر پھونک مار دیں گے اس پانی کو پی لیں گے تو اس پانی کو پینے کا فائدہ یہ ہوگا ترکہ جو بھی جسم میں شیطانی طاقتیں ہوں گی یا جو بھی نظرِ بد کا مسئلہ ہوگا جو کہ آپ کو جو کہ حمل نہ ٹھہنے کا سبب من رہا ہے جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی ہے یا کسی نے کوئی جادو کروایا ہوا ہے کوئی بھی جو ہے مسئلہ ہے کوئی بھی بیماری ہے اس پانی کو پینے سے انشاءاللہ تعالی وہ بیماری ختم ہو جائے گا اور اللہ پاک آپ کو ایک ہی رات میں جائے اولاد کی خوشخبری سنا دیں گے اس عمل کو کرنے سے جو بھی آپ اللہ پاک سے مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گا آپ کا ہر بڑا جو مقصد ہے وہ انشاءاللہ تعالی پورا ہو جائے گا تو یہ عمل آپ خود بھی کریں اس ویڈیو کو آپ صدقہ اجاری سمجھ کر لازمی شیئر بھی کریں جزاکاللہ